ہلو دوستوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیسے آپ مو بیوکک وولیٹ اتوہ جیپ کا جو بھی پیسہ ہے وہ بینک میں کیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں یعنی دوستوں آپ کو مو بیوکک میں جو بھی جیپ کے دوارہ جو بھی سوپنگ یا لیمٹ ملتی ہے جسے آپ سوپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں ریچارج بیل پیمنٹس کر سکتے ہیں اس پیسے کو آپ بینک میں کیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کیونکہ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ مو بیوکک میں جو بھی آپ کو یہاں پہ لیمٹ ملتی ہے اس کو آپ ہے جو مو بیوکک اپلیکیشن کی طرف سے ہے جو آپ ڈائریکلی بینک میں جو ٹرانسپر ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستوں ہم آپ کو یہاں پہ ایک جو طریقہ ہے وہ اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ مو بیوکک aquellی جو وولیٹ اتوہ جیپ کا جو بھی پیسہ ہے وہ آپ ڈائریکٹلی بینک میں ٹرانسپر ہے وہ کر سکتے ہیں اور کچھ ہی سٹیپس کے مادم سے آپ کو یہاں پہ میں بتانے والا ہوں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بکوز آپ کو یہاں پہ کافی یوزفل کانٹینٹ آپ دیکھنے کو مل جائیں گے تو چل یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب کو اپنے موبائل میں پلائی سٹور اوپن کرنا ہے اور پلائی سٹور میں آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے پیڈ کی ایپ جو میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ سو کر رہا ہوں یہ ایپ آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنے موبائل میں تو جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو انشٹال کر کے اور اوپن کرتے ہو تو آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے اس اپلیکیشن پہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے جو آپ ہے جو اپنے موبائل نمبر اور اپنی ایمیل آئی ڈی کے دوارا ہے جو ایجیلی اکاؤنٹ آب وہ create کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اکاؤنٹ create کر لوگے اس میں آپ کو یہاں پہ 4 ڈیجٹ کے ایمپن کے مادم سے آپ کو یہاں پہ login ہو جانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس application میں ایمپن کے مادم سے login ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جو اس کا process ہے ہم کیسے کریں گے وہ آپ کو آگے بتانے والے ہیں تو ہم اس application میں simply login ہو چکے ہیں login ہونے کے بعد میں ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیں کہ کیسے آپ ہے جو اپنا جو بھی payment ہے جسے mobile quick wallet ہو گیا انہیں کسی بھی wallet کا پیسہ ہے وہ کیسے bank account میں لے سکتے ہیں اس application کے مادم سے آپ کو یہاں پہ آسانی سے ہے جو آپ ہے جو کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ کوئی بھی problem اس application سے نہیں ہونے والی ہے تو سب سے پہلے اس application کا جو interface ہے وہ home page یہاں پہ آپ کو یہاں پہ screen پر saw کر رہا ہوں اس پرکار کا آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو home کا جو اوپر سب سے اوپر میں section دیا گیا ہے three lines دی گئے یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا جو profile وغیرہ ہے آپ کو یہاں پہ fund transfer کا یادی آپ نے کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ history check کر سکتے ہو آپ یہاں پہ fund transfer پہ click کر کے اور آپ یہاں پہ یادی credit card bill payment کرتے ہو تو بھی آپ کو یہاں پہ history saw کر دی جائے گی دوستو اس application میں جو اوپر میں جو آپ کا profile section دیا گیا ہے اس میں آپ کو اپنی kyc complete کرنی ہوگی یعنی آپ کو یہاں پہ پہلے kyc کیے بینہ آپ کوئی بھی transactions اس application کے مادیم سے آپ ہے جو نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو profile section دیا گیا ہے اوپر میں جو میں آپ کو یہاں پہ screen پہ saw کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ tap کرنا ہے اور آپ کو نیچے میں جو kyc کا option آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ click کرنا ہے تو آپ اپنی ather card اور اپنے pen card کے مادیم سے simply آپ کو kyc complete کر لینی ہے جیسے ہی آپ کی kyc choice گھنٹے کے اندر آپ کے اپرود ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اپنا bank account ہے وہ add کرنا ہے bank account کیسے add کرنا ہے جیسے آپ واپس اس کے بعد میں آپ کو جیسے آپ نیا bank جوڑنا چاہتے ہیں جیسے آپ payment کرنا چاہتے ہیں کسی wallet کا تو آپ سب سے پہلے plus icon klik کرنا تو آپ کو اپنا bank account number type کر دینا ہے ہم نے bank account already add to ہم here پہ bank account click کریں گے اور ہم یہاں نیچے میں جو آپ پہ pay option دیا گیا یہاں پہ klik کرنا ہے جیسے پہ na ھوپے klik کروگے آپ کو here پہ account number 100 کر دیا جائے گا اس کے بعد جتنا amount transfer کرنا چاہتے ہیں وہ amount آپ enter کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ 100 روپے آپ کو example کے طور پہ بتا رہے ہم نے 100 روپے enter کی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 100 روپے enter کروگے تو آپ یہاں پہ نیچے میں ایک option دیا گیا ہے جو ہم بتا دیتے ہیں ایک urgent option ہے ایک high option دیا گیا ایک normal option دیا گیا اور low option دیا دیتے ہیں high option پہ 2.50 روپے 100 روپے پہ کرنا پڑے گا اور جو high پہ پیسہ ملنے والا ہے وہ ایک دن کے اندر آدھا آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ ہم normal select کرتے ہیں تو اس کے بعد اور آپ کو wait کرنا پڑ سکتا ہے اور دو دن آپ کو چارج کم پہ کرنا پڑے گا آپ کتنے دن میں پیسہ چاہیے جیدی آپ کو urgent ہے تو آپ urgent کا option select کر سکتے ہیں آپ کو چارج کرنا پڑے گا اس پرکار سے آپ اپنے حساب سے ان میں س select کر لینا ہے لیکن آپ پیسہ ہے وہ save ہے بلکل اور آپ کے اکاؤنٹ میں کنفرم ٹرانسپر کر دیا جائے گا اس کے نیچے آپ کو پرپس دیا گیا اس میں کوئی بھی ایک پرپس آپ کو select کر لینا ہے جیسے ہم یہاں پر other payments پر click کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں پر click کرتے ہیں پر پر tap کرتے ہیں جیسے پر پر tap دیتیل کا option آئے جس میں آپ پر promo code کا option دیا گیا جہاں پر اپنا promo code ہے وہ fill up کر سکتے ہیں جس بینکنگ کارٹس بغیرہ سو کر دیا جائیں جیسے آپ امیزون پی آپ کو option دیکھ مل رہا ہے مو quick wallet پر نظر آرہ اس مو quick wallet پر سلی کر گے اس کے بعد آپ پر nیچھے continue کا option دیا گیا ہے continue option پر tap کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر پر چلا جائے گا اور آپ کو اپنا mobile number enter کرنا پڑے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنا mobile number enter کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ پر send OTP پر کلک کرنا جیسے آپ اپنا mobile number enter کر دیتے ہو send OTP پر کلک پیسہ ہے وہ آپ کے bank account میں transfer کر دیا جائے گا بینہ کسی دکھت کے تو آپ اس پر کار سے اپنے mobile wallet جیپ کا جو بھی payment ہے وہ آپ directly bank account میں لے سکتے ہیں پیسہ لینا چاہتے ہیں تو بھی اپ اپ application کے مادیم سے Amazon pay valence کا روپی ہے جو اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں آپ پی چارج ہے وہ pay کر نا